بلاول صاحب گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ سمیٹ اٹینڈ کی اور واپس بھی آگے واپس آکے انہوں نے دھواندار قسم کی پریس کانفرنس بھی کر لی لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں بہت زیادہ ان سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے تھوڑا سا کول بیہیویئر دونوں طرف سے تھا آپ کے خیال سے جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا یا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو کولا جانا چاہیے تھا دیفینیٹلی ہم دن رات جہاں پاکستان کے پولیٹیشنز کو کرتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ چینلوں پہ بیٹھ کے یوٹیو پہ میں کہتا ہوں ہمیں اگر کوئی پازیٹیو سٹیپ ہوتا ہے اسے اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور جو وہ گئے ہیں میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اب جا کے انہوں نے کیا بولا واپسی پہ انہوں نے کیا بولا اس سے پہلے جانے سے پہلے دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کی یا اوورال ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم لوگ ہسٹری کو نہیں تھوڑا سا پاسٹ کو جن سے نہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں دو ماہ پہلے کی بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں جو انہیں انڈیا کے پرائن نیسٹر کے لیے دی تھی اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آپ مجھے گالی دیں میں لیٹس پول یا میں آپ کو گالی دوں تو کیا ہفتے بعد میں آپ کے گاہ رہا ہوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہوشی ہوئی ایسا نہیں ہے دیکھیں میں ہوں تو خان صاحب کا لور لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ بلاول کا وہاں جانا کوئی اتنی بری بات نہیں تھی انہوں نے اپنی اپیرنس کی وہاں پر اچھا کیا لیکن وہ ان کا جو وزیر خارجہ تھے نا ان کا بیڈ ایٹیٹیٹ تھا ان کا وہ کوئی سفارتی رویہ نہیں تھا اور میرے خیال سے اگر نیوٹل انسان جو بھی بات کرے گا وہ ان کو برا کہے گا بلاول کو برا نہیں کہے گا بلاول کا وہاں جانا اپنی کنٹری کی ریپریزنٹیشن تھی بس اور نہ بھی جاتے تو کوئی اتنا خاص وہ کوئی ایونڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی پاکستان مرا جا رہا تھا برحل اگر وہ چلے گئے تو رویہ انڈیا کا برا تھا اور انڈیا کی بدنامی میرے خیال سے پوری دنیا میں ہوئی جو بھی کوئی اچھا ڈپلومیٹ ہے وہ انڈیا کو برا کہے گا پاکستان کو برا نہیں کہے گا ایک ستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ہفتہ کو ملک کے موجودہ بہران کے درمیان وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے غیر ملکی دوروں پر تنقید کی ہے پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف اس وقت بادشاہ چارلز سیوم کی تاج پوشی کے لیے برطانیہ میں ہیں جبکہ وزیر خارجہ بلاول گواہ میں شنگھائی تعاون تنظیم سیوئے کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جمعیرات کو ہندوستان آئے بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے جو فارم نیسٹر ہیں انڈیا کا وزیر رہا اور بہت خبروں میں بھی رہے پاکستانی میڈیا میں انڈین میڈیا میں بہت خبروں میں رہے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جب کسی جرنالیس نے پوچھا کہ جی آپ جی ٹونٹی کے بارے میں کیا اپنی رائے دینا جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا رسپانس دیں گے کہ یاد رکھا جائے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی اردو بہت اچھی نہیں ہے اور وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں گے تو جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کام پر ٹانگ رہی اور وہ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ اسی قسم کی بات ہے بلکل پاکستان فلحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا جواب دے جس کو یاد کرے لیکن یہ ایک طرح کا لوگ دبکی بھی سمجھ رہے ہیں کہہ رہے گی شاید کوئی تھریڈی انہوں نے بلاول بٹو صاحب ابھی ایسی ایو کی سیمیٹ کے لیے انڈیا گئے ہوئے تھے تو ابھی عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ فورن منسٹر نے انڈیا جا کر ہماری بڑی بھی انسل کروا دیا اس بارے میں کیا کہنا آپ کا اگر نہ انہوں نے ویلکم کیا نہ انہوں نے شکن کیا نہ ہی اس کی کوئی عزت ہے امران خان نے لاہور میں اپنی گاڑی کے اندر پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دونوں رہنماوں کو نشانہ بنایا یہ ریلی سپریم کورٹ آئین اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی حمایت اور یک جہتی کے لیے نکالی گئی انہوں نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کی تزلیل ہو رہی ہے ہم سوال کرتے ہیں بلاول اب پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جانے سے پہلے کیا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اب مکہ پیسہ سفر پر خرچ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اس سے فائدہ آنکسان اور میں آج ہندوستان کے فورن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے یا تو اس کو بلائیں نا لیکن بلا کے اس طرح زلیل کرنا یہ ہندوستان پہ ریفلیٹ کر رہا ہے یہ آپ کا جو تکبر ہے میں نے یہ جو تکبر آپ پہ دیکھ رہا ہوں یہ یاد رکھے کہ اللہ کا قانون انہیں کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا کہ پاکستان کی زلط کروا دی ہیں انڈیا میں جا کر بلاول بھوٹو وزیر خارجہ جو انڈیا گئے ہیں وہاں پر جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو زلیل کروا کے رکھ دیا پاکستان کو اس ملک کو زلیل و خوار کروا دیا وہاں پر نہ تو کسی نے ان سے ہاتھ ملایا ڈاکٹر جے شنکر نے ان کے ساتھ شیک ہینڈ تک نہیں کیا اور وہاں پر جا کر نمستے کر کے یہ آگئے ہیں پرنام کر کے آگئے ہیں اور کچھ نہیں کیا اور کشمیر کے لیے جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے اور انہوں نے کہا یہ تو جناب ایسی انسلٹ کروایے اس کنٹری کی بلاول نے انڈیا جا کے بلاول بھوٹو صاحب ابھی ریسنٹ لگے ہوئے تھے انڈیا اسیو کی میٹنگ سمیٹ کرنے کے لیے جے شنکر صاحب کے سامنے جا کے وہ سلام کرنے کے بجے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور ساتھ فوٹو کچھوانے جے شنکر صاحب نے سب کے ساتھ تصویر کچھوائی لیکن ہاتھ جوڑ کر جب بلاول بھوٹو صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ نیچے ہی رکھے ہوئے تھے اور تصویر کچھانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ راستہ یہاں پر جا سکتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو آپ اس میں گلتی کس کی ہے بلاول بھوٹو صاحب کی ہے یا پھر جے شنکر کی ہے یا انڈیا کی گلتی کیا اس سے اسے کو کیسے دیکھتے ہو دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہوتی ہندوستان ہمارا دشمن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کٹ پتلی لوگ جمع کیا ہے ہمارے سب سے بڑی گلتی ہے اداروں کا سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح کے نالائک اور بغیرت لوگ لا کے پاکستان کے پر مسلط کیا ہے اور کریپشن کے حد پار کر کے آپ ہندوستان بھی چلے گئے تو یہ وزیر خارجہ اس جے شنکر نے ہفتہ کو گوام شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر میرے پاس کوئی اچھا مہمان ہے تو میں اچھا میزبان ہوں میسور میں موڈی حکومت کی خارجہ پالیسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے وزیر خارجہ بھوٹو زرداری کی جانب سے اس سی او کے اجلاس میں کئی مسائل اٹھانے پر اعتراض کیا اے این آئی نیوز ایجنسی کے ذریعہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان دہشتگردی کرتا ہے اور دہشتگردی کرنے کے اپنے حق پر زور دیتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کے کہ ایسی سٹیٹمنٹ دیلی چاہیے تھی پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو اس کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کنٹریز کے بورڈر ان کے ساتھ لگتے ہیں ان کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوتا ہے تب ہی آگے بڑا جا سکتا ہے ورنہ اچھی کارنومی کو برباد ہوتے بھی ٹائم نہیں لگتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور انڈیا بہت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں دونوں میں بے شک ایک طرح کا کانفلیکٹ رہتا ہے لیکن تب بھی آپ دیکھیں ٹرین بھی چل رہی ہے باتچیت بھی چل رہی ہے ہر جگہ ساتھ بیٹھے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بلاول مٹو زرداری جو انڈیا پہنچے تھے تو یہ چائنہ کی طرف سے پریشر آیا تھا پاکستان پہ کہ جی آپ بھیجئے اس وجہ سے یہ گئے ہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں نہ جاتے جیسے آپ نے دیکھا کہ دیفنس منسٹر نہیں گئے جبکہ پاکستان میں ہی انہوں نے جوائن کرنا تھا جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں لیکن تب بھی خواجہ آسف صاحب نہیں گئے لیکن بلاول مٹو کے لیے خاص طور پر چائنہ اور سعودی عرب سے کہا گیا تھا اسی وجہ سے وہ پہنچے پہ رہا ٹھیک ہے دیکھیں مجھے شاید کچھ لوگ ریٹیسائز بھی کریں امید ہے اب سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں